اسلام علیکم آج کل بڑا چرچہ ہے سماغ کے بارے میں سماغ ہوگی ہے اور اس سے بیماریاں آ رہی ہیں سماغ ہے کیا یہ دو الفاظ سے مل کے بنتا ہے ورڈ ایک سماغ اور دوسرا فاغ یعنی سماغ اور فاغ جب ملتے ہیں تو سماغ ہوتی ہے اب خالی فاغ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ تو سردی ہوتی ہے اور سماغ میں چونکہ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جب اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ خطرناک ہو جاتی ہے جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو سانس سے یہ ہمارے گلے میں جاتی ہے پھر پیپڑوں میں اس سے انفیکشنز ہوتی ہیں خانسی ہوتی ہے لوگوں کو سانس لینے میں مشکل آری ہوتی ہے تو یہ اس کے نقصانات ہے اب سماغ ہوتی کیوں ہے ابھی میں ایک بزرگ تھے ایک اسی سال ایج تھی ان کے پاس میں بیٹھا ہوتا انہوں نے کہا جی ہمارے تو دور میں سماغ نہیں ہوتی تھی یہ اب ہی ہونا شروع ہوئی ہے بات ان کی بالکل ٹھیک ہے یہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی اب کیوں ہوتی ہے کیونکہ میں نے ابھی بات کی کہ جو سماغ ہے یہ دھومیں سے ہوتی ہے اب اسی سال کے جو بابا جی ہیں جب وہ جوان ہوں گے یعنی پچاس سال کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت ظاہر ہے دھومیں کم ہوتا ہوگا اب دھومیں کیوں ہوتا ہے دھومیں ہوتا ہے فیکٹریوں سے ملوں سے بٹھوں سے گاڑیوں سے ادیاتوں میں جو لوگ ککنگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے اب آج سے پچاس سال پہلے یہ جو دھومیں تھا یہ کم تھا اب زیادہ ہوگی اب زیادہ کیوں ہو گیا اب اگر ہم دیکھیں بٹھے کو جہاں انٹیں بنتی ہیں اب انٹیں زیادہ اگر بنیں گی تو ظاہر دھومیں زیادہ ہوگا اب اس وقت جو ہے نا بٹھے اگر بیس تھے تو آج وہ سو ہیں وہ کیوں ہیں سو بٹھے چونکہ انٹوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہوگی ہے یہ مارتیں زیادہ بن رہی ہیں گھر زیادہ بن رہی ہیں اس لئے انٹوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہوگی تو پھر بٹھے زیادہ ہوگی چھیک ہے جب بٹھے زیادہ ہوئے تو دھومیں زیادہ ہوا اب بٹھے زیادہ کیوں ہوئے انٹوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ کیوں ہوئی چونکہ آبادی بڑھ گئی ایسے ہی اگر ہم دیکھیں ملوں کو یا فیکٹریوں کو یا گاڑیوں کو دیکھیں اگر اس وقت جو اندر گاڑییں کم تھی کیونکہ آبادی کم تھی اب زہر بسیں زیادہ ہو گئی جو ہی آبادی بڑھ رہی ہے جیسے جیسے ویسے ویسے گاڑییں بڑھ رہی ہیں ان کا زہر دونہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی جو ہمارے دیاد تھے اگر ایک دیاد کی جو آبادی تھی اس وقت ایک ہزار تھی آج اس کی آبادی آٹھ ہزار ہے اب کہاں ایک ہزار لوگ جو ہے وہ کوکنگ کرتے تھے اور کہاں اب آٹھ ہزار لوگوں کی جو کوکنگ ہے وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی وہاں سے دونہ زیادہ ہو گئی ایسے جو ملنے فیکٹری ہیں جو چیزیں ہیں اس لیے یہ دونہ زیادہ ہوا آج سے پچاس سال پہلے واقعی سموگ نہیں ہوتی تھی چونکہ دونہ کم ہوتا تھا اب چونکہ دونہ زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ ہوا کو صاف کرتے ہیں ہمارے یہاں جو کیا ہو رہا ہے کہ جو درخت ہیں وہ کٹے جا رہے ہیں بہت سارے جو تھے درخت وہ کٹ گئے اس لیے کہ وہاں پہ ظاہرہ کالونیز بنی تھی ابادی پھر وہی ایشو ہے ابادی زیادہ ہوئی تو اس ابادی نے کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے نا تو ان کی جو ریش کے لیے جو ہماری لینڈ تھی وہاں سے سارے درخت کٹ گئے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہے بن گئی اب وہ ظاہرہن درخت بھی کم ہو گئے اس وجہ سے بھی دونہ جو ہے وہ وہ زیادہ ہو گیا تو یہ ساری یعنی سموگ کے جو پیچھے جو ایک ریزن ہے اہم ریزن ہے سب سے بڑی وہ آبادی ہے کہ آبادی بڑی جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہو دونہ میں بھی اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے اوپر نا کام بھی کر رہے ہیں جو گاڑی ہیں وہ سینجی پہ ہو رہی ہیں یا گیس پہ ہو رہی ہیں یا الیکٹرک آگئی ہیں اب تو جو ہمارے بٹھے ہیں ان میں ہم لوگوں نے نا ٹیکنالوجیک لگا لی ہے کہ وہ دونہ کو جو نا فلٹر کر کے اس کی یعنی امیشنز ہو رہی ہیں لیکن سب سے اہم جو کام ہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنا ہے اب اگر آج آبادی تیس سال بعد یا چالیس سال بعد اگر ایسے یہ بڑھتی رہی تو ڈبل ہو جائے گی تو سوچیں پھر آج سے چالیس سال بعد نہ کیا ہو کا دونہ ہی دونہ ہو کا سانس بھی نہیں لے سکیں گے تو ہمیں باقی بھی اس کے جو مجرز ہیں وہ کرنے چاہیے لیکن سب سے اہم کام اپنی آبادی کو ہم لوگ نہ کنٹرول کریں آبادی کنٹرول ہوگی تو یہ سارے ایشیوز آہستہ آہستہ ریزولو ہو جائیں گے با شکریہ